موسیقی 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 بہترین معاملات ہیں بہت چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن کچھ فیسز کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک وائٹ کولر یا پھر ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ اپنے بچے کی فیسز ادا کرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ انتہائی ٹینشنز کا شکار رہتا ہے کہ آیا وہ اپنے بچے کی سکولوں کی فیسز کس طرح ادا کرے کیونکہ مہنگائی کا دور ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اسکول کی فی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین یہ سوچیں کہ ان کے بچے کو کس طرح بہتر تعلیم دی جا سکتی ہے اور کس طرح تعلیم کے نظام میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں حکام بالا سے اس بات پر اپیل کی جانی چاہیے کہ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کوئی قانون مرتب کیا جائے اور اس قانون کے تابع ہر ایک نجی سکول ہر ایک سرکاری سکول کو رکھا جائے ایک بریک کے بعد ماہر تعلیم مسرط نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گ ایک بریک کے بعد پرگیم کو یہی سے کنچینیو کریں گے ملکم بیک ناظرین پرگیم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک پر ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ماہر تعلیم ہیں بڑا نفیز بولتی ہیں اور تعلیم کے تمام تر معاملات پر اپنی بڑی گہری نگاہ رکھتی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم کے حوالے سے بڑے مسائل اجاگر کرتی ہیں اور ان مسائل کے صدباب کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بھی سامنے رکھتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مسرط نیازی صاحبہ بہت شکریہ نیازی صاحبہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دنائت کیا جناب بتائیے گا کہ تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر اور کیا اقدامات مزید کیے جا سکتے ہیں کیونکہ تعلیمی نظام پاکستان میں بہتر نہیں ہو پا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے بجا فرمایا میں اسے ایگریٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی نظام کسی بھی چیز کو مطلب آپ نے اگر ملک کو اسٹابل کرنا ہے تو اس کا میار تعلیم جو ہے بہت زیادہ لازم ہے بلکل ایسے ہی ہے اگر آپ کا میار تعلیم اچھا ہوگا دیکھیں ڈگری ڈگری لے لینا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک اس کی بیس نہ ہو جب تک اس کی روش ایک پلر کے اوپر یہ ایک امارت کو کھڑا کریں گے بلکل ایسے ہی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا پہلی شرط تو ہوتی ہے گورمنٹ کو اس کے لیے بہت سٹرکلی سٹرنڈ لے نو دیکھیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز ہو یا گورمنٹ سیکٹرز ہو وہ دونوں کے دونوں جو ہے نا اس کو دیکھ رہا ہے اس کو فالو کر رہا ہے اس کا نگرہ ہے گورمنٹ تو گورمنٹ سیکٹر اگر پرائیویٹ کو بھی بہت سٹرونگلی دیکھے گا کہ جی وہ بیجا فی انکریز نہ کریں بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں ایک تو پہلے مہنگائی کے بوش تلے عوام کی چیخیں نکل رہے ہیں چاہے اس کے لیے میں ہوں آپ ہوں یا کوئی بھی پوری بائیس کرو عوام ہوں لیکن اس کے لیے چاہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ سوچ کے مدد کریں اپنے بچوں کی میں ہمیشہ اپنے بچے اس لیے کہتی ہوں کہ پاکستان کے بچوں کو سب بچوں کو جب تک اپنے بچے نہیں سمجھیں گے تب تک آپ ان کو اس طرح سے دیکھ نہیں سکو گے ان کو اس طرح تعلیم نہیں دے سکتے ہو جس طرح آپ اپنے بچوں کو فاکس کرتے ہو اگر میرے بچے ہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ بہت سے اچھی سے اچھی آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کریں تو جو سیکٹر کا سٹوڈن ہے لیکن مسلط نیازی صاحبہ جتنا اچھا اور پوزیٹیف آپ سوچ رہی ہیں سب ایسا نہیں سوچتے نا سب کیا سوچتے ہیں خالی پیسہ کیسے بنانا ہے فیسے کیسے بڑھانی ہے بوجھ کیسے بڑھانا ہے حالانکہ اگر نیجی سکولز کی بات کی جائے تو نیجی تعلیم اداروں میں اسکولرشپ بھی کچھ پرسنٹیج کے اوپر بچوں کو پروائیٹ کرنی ہے وہ تو کسی دارے میں نظر نہیں آتی مجھے دیکھیں میں آپ کو ایک بہت ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کر رہی ہو یا آپ کر رہی ہو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنا قدم پوزیٹیفلی اٹھا لیں آپ اپنے اس کے امام پر چل پڑیں تو اللہ کرے گا دوسرے لوگ بھی سٹیپ بائی سٹیپ اس کو چلیں گی اگر میں کسی بڑے کو دیکھ کے فالو کر رہی ہوں ایڈوکیشن میں تو یقینا کوئی نہ کوئی تو مجھے بھی کرے گا تو میں سمجھتی ہوں چین کے ساتھ چین چلتی ہے اور بہتری کی طرف نظام کو جانا چاہیے آپ نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں میں آپ کو بلیف کریں میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں یہ نہیں کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کو سٹرانگلی یا سٹرانگ کر رہی ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا ہے جو بچے اے یا اے پلس لے لیتے ہیں یا اپنے سکول کے اندر وہ پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں تو ان کی میٹرک تک چاہے وہ کوئی چھوٹا لیول کا سکول ہو چاہے بڑے لیول کا سکول ہو بڑا چھوٹا تو کوئی لیول نہیں ہوتا ہے تعلیم تعلیم ہے دیکھیں اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو وہ ان بچوں کو ٹوٹلی فری کر دیتے ہیں نہ صرف ان کو بلکہ ان کا اگر کوئی بہن بھائی ہے ان کو بھی کی جاتی ہے سپیشیلی اورفنی سٹوڈنٹس ہیں انہیں فری کر دیا جاتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں اس کے لیے پرائیوٹس سے زیادہ گورنمنٹ اگر سٹیپ اٹھا رہی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ میٹرک کی سٹوڈنٹ کی فی جو ہے جو ان کی فی ہے وہ بھی ماف کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر ان کے ٹیچرز کو آپ دیکھا جائیں تو اتنی ہائیلی پروفائل جو ان کی سلریز ہیں وہ انہیں مل رہی ہیں تمام فیسیلیٹیز ٹیچرز کو مل رہی ہیں میں سمجھتی ہوں ان کے اوپر اگر بہترین چیکن بیالنس ہو تو وہ میں کہتی ہوں ان کو ریزلٹ ملنا چاہیے یہاں پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ ریزلٹ دے رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نیجی تعلیم اداروں کا کیا ہے اچھی بلڈنگ ہے نسابی غیر نسابی سرگرمیاں وافر مقدار میں موجود ہیں لیکن اگر سرکاری تعلیم اداروں کا آپ روح کر لیں تو وہاں پر مویشی بندے ہوئے ہیں اس وقت پانی وہاں پر موجود نہیں ہے واش رومز کی حالتیں زار دیکھیں دیواریں ٹوٹ چکی ہیں بینجز موجود نہیں ہیں بلیک بورڈ کے اوپر کھرونچوں کے نشانات ہیں میں آپ کو بتاؤں جو گورمنٹ میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی گورمنٹ نے بڑا اچھا انکریز کیا ہے تعلیم کے لیے جو فنڈنگ رکھی گئی ہے بجٹ میں سبائی سطح میں سبائی سطح کی بات کر رہی ہوں کیونکہ وفاقی سطح پر تعلیم کے بجٹ میں ہی کٹوٹی کر دی گئی بلکل کٹوٹی کی گئی میں وفاق کی بات نہیں کر رہی سبہ سندھ میں بیٹھ رہی میں سبہ سندھ کی بات کر رہی تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں انکریز کیا گیا ہے بجٹ میں وجہ یہ ہے کہ سختی سے چیک ان بیلنس دے کہ اس چیز کو مجھے بڑا اچھا لگا کہ وزیر تعلیم نے ایڈمنٹ کیا کہ بہت سے ٹیچرز گوسٹ ہیں ہم انہیں نکال پھیکیں گے تاکہ ان کی جگہ اچھے پڑھے رکھی سوچ کے یونگ سٹر آئیں تاکہ وہ چینج بھی لائے اور سختی پہلے سے بہت بہتر ہی ہے میں نے سیکٹری ایڈوکیشن سے جب میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے کئی دفعہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی بڑے اچھے سٹیپ بلکہ آن لائن اٹرنس آن لائن کر دی ہے ان کی ٹیچرز اٹرنس ہو بائیومیٹرک ہو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ پوزیٹیو لی ہیں یہ چیزیں پوزیٹیویٹی کی جانب گامزن ہیں تو یہ قائم کیوں نہیں ہے یہ ایک وقت میں آکے تھم کیوں جاتی ہیں یہ دیکھیں میں آپ سے پہلے ہی کہا جب تک ایک شخص اگر سزا کا مستحق ہے تو میں سمجھتی ہوں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں دی جائے یا نہ دی جائے لیکن محمد علی یہاں پہ ایڈوکیشن ایسا ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جن کو دوسرے ہاتھوں سے کھیلنے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں دینی چاہیے ان لوگوں کو اگر کوئی ٹیچر ہے کوئی پرنسپل ہے کوئی بھی اس کی پوزیشن ہے یا بیک فیملی پوزیشن اس کی کچھ بھی ہو اس کو قطع نظر نظر انداز کرتے ہوئے اسے چاہیے کہ اس کو نہ کہ سسپینڈ کرے جوب سے سسپینڈ ہونا کوئی ایشیو نہیں ہے اس سے ڈیسمنس کیا جائے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں اسے سبق سیکھیں پہلے میں دیکھتی تھی مہینہ مہینہ نہیں جا رہے ہیں گئے ایک پیریل لیا آکے بیٹھ گئے اب ان کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ جی ہم جا رہے ہیں تو ہمارا بائیو میٹرک ہو رہا ہے آ رہے ہیں تو کسی وقت بھی ہو جائے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے تو تھوڑا سا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں جو خوف بائیو میٹرک کا وہ خوف خدا میں اگل بدلے اور خوف خدا ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ نظام پہ چیک ان بیلنس کی بھی ضرورت نہیں نظام پہ چیک ان بیلنس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ہمیں لائف کالز کے ذریعے بھی اس پرگیم میں جوائن کر سکتے ہیں نمبر اس وقت اسکرین پر چل رہا ہے آپ اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ تعلیم کے نظام میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے اور کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلا جا سکتا ہے سرکاری سکولز کی ابھی بات کی گئی کہ سرکاری سکولز میں چیک ان بیلنس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ گھوست ٹیچرز وہاں پر موجود ہیں اور گھوست ٹیچرز کی وجہ سے معاملات یہ بھی ہیں کہ اس وقت نائنٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ کا کوئی ایسا ریشو ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ بات ایڈمٹ کی گئی ہے کہ جو تعلیم اداروں کے اندر اساتحظہ پڑھا رہے ہیں ان کو ٹو کا ٹیبل تک نہیں آتا اور وہ یہاں پر میٹس کے ٹیچر بنے گھوم رہے ہیں جن کو انگلیش کا ایک ورڈ تک نہیں آتا وہ انگریزی پڑھاتے گھوم رہے ہیں جنہوں نے کبھی غالب کو نہ پڑھاؤ انہوں نے جو ہے وہ اردو کی سیٹ سمال رکھی ہے کہ وہ وہاں پر بچوں کو اردو پڑھائیں گے مسرط نیازی صاحبہ چلیں یہ معاملات ایک طرف دوسری جانب جو بہتر نظام تعلیم کی جانب ایک قدم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میرٹ دیکھا جاتا ہے محنت دیکھی جاتی ہے لیکن یہاں پر زیادہ تر تعلیمی اداروں کے اندر اس چیز کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ نقل مافیا جو ہے وہ مسلسل ایکٹیو ہو رہی ہے کہ بچے آتے ہیں سکولوں میں کچھ عرصے پڑھتے ہیں اور جب وہ بورڈ کے امتحانات کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر نقل مافیا جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑے بیٹی ہوئے اس کی روپ تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی میٹرک کے ایکزامز ہوئے ہیں اس میں بھی میں اس چیز کے لیے میٹرک بورڈ کے چیئرمن کو بڑا اپریشیٹ کروں گی انہوں نے کیونکہ میں اس کی خود آئی ویڈنس ہوں بہت سارے جگہوں پر انہوں نے کیمرے نصب کیے سینٹرز پر جو کچھ اس قسم کے تھے اب ہر جگہ نہیں دیکھیں اچھا سٹیپ لیا تو ظاہری بات ہے نیکس ٹائم اور بہتری کی طرف آئے گا انہوں نے لیا اس کے لیے بہت زیادہ ٹیمیں اس طرح سے بنائی اور کچھ سینٹرز کو کم کیا گیا کم کیوں کیا گیا کہ بڑے سکولز اگر لیے جہاں بچوں کی سٹینٹ زیادہ ہو سکتی ہے تو وہاں لیا تو پہلے کی نسبت میں سمجھتی ہوں بہت کم اور نکل دیکھیں محمد علی to be frankly نکل شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے دیکھیں گھر یہ ہے اگر میرے بچے ہیں تو میں ایک بچہ جاتا ہے تو نکل مافیا فری میں چیٹنگ نہیں کروا رہا ہوتا بلکل ایسے ہی ہے بھئی اسے اماؤنٹ چاہیے تو وہ اماؤنٹ ایک نائن کا بچہ میٹرک کا بچہ یہ فرسٹ یر سیکنڈ یر کے بچے کے پاس اتنی زیادہ پوکٹ مانی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پیسے دے اور وہ نکل کرے دیکھیں اس کے اندر پیرنٹس انوالو ہیں اس کے اندر آپ کا ٹیچر انوالو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان دونوں پر سب سے پہلے تو پیرنٹس پر میں بھی ایک ماں ہوں میں اپنے سے شروع کروں اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میرا بچہ مجھ سے مانگتا ہے ایک پوکٹ مانی اس کو دیلی کی فرض کریں فرض کریں کہ میں ٹو ہنڈرڈ دے رہی ہوں تو ٹو ہنڈرڈ میں کوئی چٹنگ نہیں کروائے گا وہ زہری سی بات ہے وہ مافیا ہے تو مافیا کو تو چاہیے پیسے ان کا تو کام ہی ہے یہ اللہ ان کو ہدایت دے ان کا تو کام ہی ہے یہ تو مقصد پہلا اس کا پیرنٹس کی طرف سے ہے کہ پیرنٹس کیسے دے رہے ہیں پیرنٹس کی طرف سے کیا ہے پرائیوٹ ٹیوٹر لگا دیا گیا کوچنگ سینٹرز کو جوائن کروا دیا گیا اس کے باوجود بھی دیکھیں یہی چیز ہے دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلان بچہ جی سموکنگ کر رہا ہے فلان بچہ ڈرگز پہ شروع ہو گیا اس کی ریزن بھی کیا ہے کہ ہم بچوں پہ چیک انڈ بالنس نہیں کرتے ہیں دیکھیں ہم نے پڑا ہمارے پیرنٹس باقاعدہ یقین کریں بیک کی چیک انڈ ہوا کر دی تھی ہمارے آئے ہیں جی کیا آپ کو ملے کیا نہیں ملا کام اس طرح سے اب ہم نے کیا کیا بہت آسان وے ڈھونڈ لیا ہم نے میں تو کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ اگر آپ نے ایڈوکیشن میں ریفارمز لانی ہے تو یہ جو اکیڈمیز ہیں نا ٹوشن اکیڈمیز ہیں یہ بین کر دیں ان کو ختم کر دیں اور ٹیچر وہ ٹیچر جو ٹوشن پڑھا رہا ہے اور پلس سکول میں پڑھا رہا ہے تو ان کو کہیں کہ آپ ایک راہ اختیار کریں سکول یا اکیڈمی یا تو یہ ہو سب نے آجی صاحبہ کالج کے سٹوڈنٹ میں بھی رہا ہوں لیکن وہی والی بات ہے نا کہ تمام کالجز کے اندر تو پڑھا ہی نہیں ہو رہی ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز سرکاری کالجز کی چلیں میں نام لے گورنمنٹ کالج دیجے دہلی آدم جی کالج اس کے اندر تو چلیں ٹھیک ہے پڑھا ہی ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ ڈگری کالج بفر زون گورنمنٹ ڈگری کالج اس میں تو پڑھا ہی نہیں دیکھیں میں نے میں نے ویمن کالج شہرہ لیاقت اور دیجے دونوں سے پڑھا ٹھیک ہے میں دونوں کی سٹوڈنٹ رہی ہوں ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں یہ نہیں وہاں تو ہمارا اپنا جیسے آپ نے کہا کہ میری سٹوڈی رہی سب کی رہی میں سمجھتی ہوں کہ پرائیویڈ گورنمنٹ اسکول سے بہتر گورنمنٹ کے کالجز ہیں بہت بہتر ہیں دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ جبچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے جی میں یہ پیریڈ نہیں لے رہا ہوں میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچرز پیریڈ لے رہے ہوتے ہیں اگر تھوڑا سا سٹوڈنٹ رسک لے کہ جو ٹاپک یہ جو لیکچر وہ پڑھ کر آیا ہے اپنے ٹیچر سے وہ گھر میں آکے تھوڑا سا سٹڈی کرے گا اس کو بڑا سہارا ملتا ہے اور کوئی بھی ٹیچر ایسا نہیں ہے کہ سٹوڈنٹ پوچھے نیکس ٹائم تو وہ نہ بتائے یہ تھوڑا سا مس ایپ ہمارا اپنا سٹوڈنٹس کا بھی ہے لیکن میں نے پھر وہی کہا کہ جب تک ہماری قوم کا ایک علمیہ ہے کہ وہ چاہتی ہے ڈنڈے سے ان کو ہانکا جائے تو یہ چیز غلط ہے ٹیچر دیکھیں پیشہ محمدی سے وابستہ ہے اگر وہ اسی ہم نبی پاک کو ہی فالو کریں ہم اپنے انبیاء کرام کو فالو کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کسی بھی ہانکنے والے ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ٹیچر کی اپنی ایک ریسپیکٹ ہے دیکھیں اس وقت بھی میں بھی آپ بھی اگر باہر نکلتے ہیں ہمارا ٹیچر ہمیں نظر آ جاتا ہے تو ہمیں خوشی سے کھلکلا اٹھتے ہیں اور یقین کریں فورا اپنی جگہ ان کو دیتے ہیں اور ایکسٹر آرڈنری ریسپیکٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں جو مقام ہمیں ٹیچر نے دیا ہے پیرنٹس کے بعد شاید ان سے زیادہ کسی نے دنیا میں نہیں دیا ہوگا بلکل ایسے ہی لیکن یہ زیادہ تر ہوتا ہے اسکولز کے ٹیچرز کی اوپر کالیج کے بہت سارے ٹیچرز کے تو لوگوں کو نام بھی یاد نہیں ہوتے آج بھی اگر آپ امتحانات کی تیاری کی طرف جائیں تو پہلے گائٹز اگھٹی کی جاتی ہیں پھر فائیویرز اگھٹی کی جاتی ہیں اس کے بعد نوٹس خریدے جاتے ہیں اور ان میں سے پوائنٹس نگال نگال کے بچے گھر میں تیاری کرتے ہیں پڑھنے والے بچوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ تو مائیکرو کوپیز زندہ بات کا نعرہ لگا کے وہی مائیکرو کوپیز سے چیٹنگ کی جاری ہوتی ہے داروں دیکھیں چیٹنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے بہت زبردست طریقے سے کیا جا سکتا ہے اگر ہماری دیکھیں پلٹیکل پارٹیز بھی اس میں انوالمنٹ ہوتی ہوں دیکھیں ہے اس طرح اس کی ریزن دیکھیں میں بندی وہ ہوں کہ مجھے ایڈیوکیشن میں ہوں تو مجھے کسی کے لیے یہ نہیں کرنا کہ جی میں نے اچھا کرنا ہے میں نے اپنے قوم کے بچوں کے لیے جو میرے اندر ہے ایک جذبہ ہے میں نے وہ کرنا ہے دیکھیں میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں چھوٹی سی ایگزامپل ہے اگر وہ کہیں لائنز ایریہ میں سینٹر پڑ جاتا ہے اگر سینٹر پڑ جاتا ہے لیاری میں اگر سینٹر پڑ جاتا ہے لالو کھیت میں لائنز ایریہ میں یا مطلب عزیز آباد میں ایسے جگہوں پہ جہاں ان کی ہے تو وہاں کے کوئی پولٹیکل لیڈر نہیں کہیں گا آپ ٹوٹنگ کریں لیکن جو کنٹوٹے ٹائپ کے جو بندے ہوتے ہیں علاقہ اس سطح پر کوئی جمعہدار ہوگا کسی سیاسی جماعت کا اس کا بیٹا اس کا بھائی وہ چیز جو پریشنی بیلڈ اپ کرتے ہیں اول تو یقین کریں میں آپ کو باعتا ہوں کہ لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی فلان پارٹی ہوتی ہے تو میں نے کوئی تقریباً سترہ سے اٹھانہ سال اپنا سینٹر چلایا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے پاس کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کا بندہ آیا ہو کہ جی چٹنگ کروا دیں یا اس کی ریزن کیا ہے کہ میں اسٹریک اگر ہوں میں کہتی ہوں آہ مجھے گولی مار دیں لیکن یہاں دیکھیں میں ایک پرسن بندی ہوں میں کہہ رہی ہوں ٹیچرز کو بھی تو شلٹر دیں نا بھائی تین گھنٹے ٹیچر اگر آپ پہ سختی کر رہا ہے تین گھنٹے بعد وہ نکلتا ہے باہر بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں ایک بریک کے لیے مجھے کہا جارہا ہے بریک کے بعد پریگرام کو یہیں سے کنچینیو کریں گے اور تعلیمی بوجھ کے حوالے سے زیادہ کچھ بات ہوگی کیونکہ آج کل نیچی تعلیمی داروں کے اگر بات کی جائے تو نسابی سرگرمیوں میں تعلیم کا بوجھ ایک بچے پہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے جس کا پریشر جو ہے وہ بچہ نہیں لے پاتا اور وہ ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ بستہ زیادہ بھاری ہوتا جا رہا ہے تعلیم ہلکی ہوتی جا رہی ہے ایک بریک کے بعد پریگرام کو یہیں سے کنچینیو کریں گے ویلکم بیک ناظرین پریگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ بھی اس پریگرام کا حصہ بن سکتے ہیں لائف کالز کے ذریعے اور اس وقت نمبر آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اس نمبر پر کال کر کے آپ اس پریگرام کا حصہ بن سکتے ہیں تعلیم کے مسائل کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو تعلیم کے میدان میں کن مسائل کا سامنا ہے یا اگر آپ تعلیمی نظام سے مطمئن ہیں تو آپ بالکل اس تعلیمی نظام کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں نمبر اس وقت اسکرین پر چل رہا ہے اس نمبر پر کال کر کے آپ پریگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ایک بار پھر چلیں گے ماہر تعلیم مسرط نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرط نیازی صاحبہ معاملات ایسے ہیں کہ بچے آج کل جو ہیں وہ پڑائی سے بھاگ رہے ہیں اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ بستہ بھاری ہو گیا ہے اور تعلیم مسلسل ہلکی ہوتی جاری ہے کیا وجہ ہے کہ کتابیں اتنی زیادہ آگئی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بیگ اٹھا کے سکول جانا پسند نہیں کرتے بلکل بجا فرمایا آپ نے کہ میں سمجھتی ہوں کہ چھوڑی کلاسز کے اندر جو ہے نا میری اپنی بیٹی ہے تو وہ کہے گی ماما بیگ میرا آگے تک چھوڑ کے آئے اس کی ریزن کیا ہے واقعی یہ اسے زیادتی ہے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے اتنا نساب دیا جائے کہ وہ بچے اچھی سے پڑ جائیں بوچ بہت زیادہ پڑ رہا ہے بچے ذہنی تناؤں کا شکار ہوتے جارہے ہیں ان کو کارٹون دیکھنے کے لیے گیمز کھلنے کے لیے ٹائم نہیں مل پا رہا بچے ٹائم نکال لیتے ہیں وہ چیز نہیں لیکن بچے ٹائم نکال لیتے ہیں اس چیز کے لیے لیکن واقعی بہت زیادہ ہے اصلا میں کمپوٹیشن کمپوٹیشن جی اس سکول کا یہ ہے تو میرے سکول کا یہ ہونا چاہیے میں سمجھتی ہوں کمپوٹیشن آپ اپنے سٹوڈنٹس کا دیکھو آپ اپنے سٹوڈنٹس کے اندر وہ ایڈوکیشن انرڈی ڈالو جس سے وہ سیکھیں اور اس کے اندر رٹہ فیکیشن آ رہے ہیں صحیح لیکن مسرح صاحبہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آج کل جو نئے سکولز آ رہے ہیں انہوں نے اپنا ایڈمیشن کا جو پروسس ہے وہ اتنا کمپوٹیٹ کر دیا ہے کہ وہاں پر باپ بھی جو ہے وہ گریجوئیٹ ہو ماں بھی گریجوئیٹ ہو پھر ماں باپ کا ٹیسٹ ہوگا پھر بچے کا ٹیسٹ ہوگا تو عوام کے ذہن سے یہاں کھیلا جا رہا ہے عوام سمجھتی ہے واقعی کوئی بہت اچھی نسابی اور اقایڈ نسابی سرکرمیاں ملے ہیں میں ایک باپ دام کو میں ایک سکول کا نام نہیں لوں گی میرے اپنے بچے میرے ہی سکول میں پڑھ رہے تھے حالانکہ کم ابیش ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سکول سے ہٹا گئے لوگ پڑھایا گھر تھے تو میں جب گھر اپنا شفٹ کر رہی تھی تو میں نے اپنے بچوں کو کھا کہ نیئرسٹ ان کو ڈالا جائے کیونکہ ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا اتنا دور جانے سے تو میں نے دو چار سکول کو وزٹ کیا جو نیئرس تھے میرے وہاں پہ کیا ہے جی ہم نے دیکھا کہ ایک دو تیچرز ایسے ہیں جو بہت اچھی انگلش بول رہے ہیں ان کو کھڑا کر دیا ایک موڈل بنا دیا بلکل ایسا ہی ہے آپ پیرنٹس آئے جی ان سے بڑا امپریس ہوئے جی بڑا اچھا ہے الگ الگ آپ نے جو ہے نا ان کو سیکٹر وائز بٹھا دیا سبجک وائز بٹھا دیا کہ یہاں اردو کا ٹیسٹ ہو رہا ہے یا انگلش کا ہو رہا ہے یا ماسک کا ہو رہا ہے لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ وہاں ٹیچر ان کو بچوں کو گائیڈ تو میں نہیں کہہ سکتی اس کو بکارہ بتا رہے ہیں امپریشن آپ پیرنٹس پہ دے رہے ہو جی جی اور آپ ایڈمیشن لے رہے ہو ان کو صحیح ٹھیک ہے پلس یہ کہ یہ ٹھیک ہے پیرنٹس کے انٹریوز ہونے چاہیے لیکن پھر بعد یہ وہی ہوگی کہ پھر اگر کوئی غریب بچہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہم سکولرشپ دے رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہو کہ جی ہم جو نیڈی سٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو فیسلیٹیز پروائیٹ کر رہے ہیں صحیح پھر اس میں نیڈی سٹوڈنٹ کہاں سے رہا کہ جہاں آپ نے جہاں آپ نے سب سے پہلا جو آپ کو پیپر ملا اس پہ بچے کا آپ کا نیم فادر نیم مادر نیم اور اس کے ساتھ آپ نے انکم لکھنی ہے جی تو پھر ایسے سکولرش میں سمجھتی ہوں کہ کونسی فلاہ کا کام کر رہے ہیں اور کونسی پاکستان سے یا کونسی ایسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کی آپ کہیں گے کہ جی ففٹی تھاؤزن ہیں فورٹی تھاؤزن ہیں تھرڈی تھاؤزن ہیں مور دن ون نیک اپی آپ کے جی جی یا صوبے کی آپ مدد کر رہے ہیں دیکھیں یہاں میں ایک چیز کہوں کہ کسی بھی چیز کو اگر اپریشیٹ کیا جائے اگر اب کسی بھی منسٹر ہے ایڈوکیشن منسٹر ہے بلیف کریں میں اکثر پروگرام میں آپ کے کہتی ہوں اور میں جب بھی ملتی بھی ہوں سردار صاحب سے تو بھی میں ان سے کہتی ہوں تو مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ادھی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا یا میرے ایک بچے یا سو بچے یا دس بچے میں جب تک اپنے بچوں کو اپنی عوام کے مطابقت کے لحاظ سے کھڑا نہیں کروں گا پھر میرے بچوں کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہوگا ان کی اپنی اکلوتی بیٹی ہے اب دیکھیں ہم اس کو نیگٹیو میں بھی لے جاتے ہیں جی ایک منسٹر کی بچی ہے وہ تو کہیں بھی ہے اپنے ہوم جویشن بہت اچھا پڑا سکتا ہے اس نے اپنی بچی کو گورنمنٹ سکول میں ایڈمیشن کروایا اچھا گورنمنٹ سکول میں ایڈمیشن کروایا تو دیکھیں اس نے ایک ایک ایگزامپل تو آپ کو قائم کر کے دی اچھا ایگزامپل قائم کر کے دی تو میں تو سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی جتنے بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں پولیٹیشنز کو پولیٹیشنز کوئی ایسا نہیں کہ جی پولیٹیشن ہی بہت خراب ہو جائے لیکن اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہوں کہ پولیٹیشن کے ہاتھ میں کیونکہ ہے منسٹر جو ہوگا ہے ایڈمیشن کا وہ پولیٹیشن ہی بن کے آئے گا بلکل ایسا ہی ہے پھر آپ پابندی لگا دیں پھر آپ سمبلی سے قانون پاس کر کے لیے کہ جو بھی پارلمنٹیرین ہوگا جو بھی منسٹرز ہوگا جو بھی سینیٹر ہوگا یا جو بھی اچھی کماننگ سیٹ پہ بیٹھا وہ ہوگا اس کے بچوں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ گورنمنٹ سکول میں پڑھے لیکن ان کے بچے آپ گورنمنٹ سکول کی بات کر رہی ہیں وہ پاکستان کے نیجی سکولز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ لوگ تو باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں لینڈن میں آپ پابندی لگائے نا آپ پابندی لگائے نا اس پہ کیوں نہیں لگاتے دیکھیں ہر چیز آپ پاس کرتے ہو نا بل پاس کرتے ہو تو یہ بل پاس کیوں نہیں کرتے کرو تو جو بل پاس کرے گا اگر اس کے بچے بھی لینڈن میں پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے پیر پہ کلہاری تھوڑی مالے گا نہیں دیکھیں یہ تو قوم کو سوچنا ہے یہ تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے جی دیکھیں جب لیکن بل پاس کرنا میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے نا مصرح صاحب نہیں دیکھیں جہاں پہ میں کہتی ہوں کہ آج آپ سندھ سمبلی میں بل پاس کرنے کے لیے دیں تو وہ منسٹر سب سے پہلے کھڑا ہوگا کہ ہاں جی میں نے اس کو اوے کیا ہے میں کر رہا ہوں آپ کرو تو جو کرے گا دیکھیں آپ کے اگر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا اگر وہ چیز کو فالو کر رہا ہوگا تو یقین دوسرے بھی کریں گے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی پوزیٹیوٹی آگے جا کے آ سکتی ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا مجھے امید نہیں ہے دیکن نا آئے لیکن اگر پھر میں تو آپ کو اگر آپ سمجھتے ہو امام سمجھتی ہے امام کہتی ہے جی سارا کیا دار آپ پولیٹیشنز کا ہے ایسا نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے میں آگر ہی کرتا ہوں نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ ایک پولیٹیشن نے اگزمپل دینی تھی اس نے اگزمپل دینی کہ میری بچی پڑھ رہی ہے آپ بھی اس کو کنچینیو کریں دیکھیں وہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے گورنمنٹ کے پیچھے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پیچھے پڑ گیا اسے بڑی اچھی اس ٹائم پیریڈ تک بڑی اچھی ریفارمز لائے ہیں اور آپ دیکھئے گا اس نے کلیر لی کہہ دیا کہ دیکھیں جو گوز ٹیچر ہیں میں انہوں نے نکال باہر کروں گا ان کے لیے کوئی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جگہ نہیں ہے تو سمجھتی ہوں یہ ہوگا 11 سال سے تو ایک ہی حکومت بیٹھی بھی ہے یہاں پر 11 سال کے اندر 70% جوہے وہاں سات ازائز ہیں جن کو اردو انگلیش میٹس یہ کچھ آتا ہی نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں اور آپ اگر کراچی میں بیٹھے میں تو کراچی کے کسی بھی سکول میں چلے جائیں یا گورنمنٹ سطح کے کسی بھی سکول میں چلے جائیں چاہے وہ فیڈرل ہو وہاں پہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر جب ٹیچر کو اپائن کیا جاتا ہے اپائن کیا جاتا ہے تو اس کی ایڈوکیشن ڈگری بھی دیکھی جاتی ہے کہ بی ایڈ ہے یہ اس نے سی ٹی کیا ہوا ہے تو یقین ہم جو بی ایڈ کر رہا ہے یا سی ٹی کر رہا ہے یا ایم ایڈ کر رہا ہے تو وہ پروفیشنل ٹیچر ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے تو وہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ ڈاکٹر ہے ہر آم پڑا لکھا ہے لیکن یہاں پر تو بڑھتی ہیں اس سیاسی کوٹے کے اوپر ہوتی ہیں کہ اتنا کوٹا ہے اس جماعت کا اس کے لحاظ سے اگر ٹیچرز آئیں گے تو نہ آپ کچھ کر سکتی ہیں آپ نے بڑا اچھا کہا کہ گیارہ سال سے اس سوبہ سندھ کے اندر ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ ہے پاکستان کی پارٹی کے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹری ٹریسٹ اب ایڈوکیشن کے اندر ہوئے اس پہ یہ تھا کہ سکسٹی پرسن جو بھی اس کو اچیف کرے گا تو اس کے اندر لازم ہے کہ وہ بھرتی ہوگا لیکن یہاں تو انٹریس کے ذریعے ہوئی نہیں نہیں بھرتی ہیں نہیں انٹریس کے ذریعے پچھلی دب بھی انٹریس کے ذریعے ہوئی ہیں بلکل انٹریس کے ذریعے ہی ہوئے جنہوں نے سکسٹی پرسن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس خود میں آپ کو ایسے نہ کہہ دی میرے پاس بائیو کے جو ٹیچر تھی اس نے انٹریس میرے پاس تو پرائیویٹ طور پر تھی انٹریس میں دیا اس نے اور اس کی مور دن سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ پرسن ایج آئی اور وہ گورنمنٹ ٹیچر ہوئی جی بلکل میں آپ نے سامنے ایک اگزامپل دے رہی ہیں اور اس بچی کا بلیب کریں اس بچی کا سیاست سے یا اس کی فیملی کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے مطلب یہ خاص کوٹے کے اوپر میرے پاس دکھایا جا رہا یہ اوورال جو ہے انٹی ایس کے ذریعے بھٹیاں ہوا کریں گی تاکہ بچوں کے مستقبل سے کھلوار نہ ہو محمد علی بہت میں نے آپ سے کیا کہا میں کوئی کسی بھی گورنمنٹ کی نمائنگی نہیں کر رہی ہوں میں اس وقت پیور ایجوکیشنس ٹو بلکل ایسے ہی چھیک ہے نا تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب یہ اقدام اٹھایا گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر وہ پیوری ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تو مطلب ایسا لگتا ہے آپ کو کہ مستقبل میں تعلیمی نظام کے اندر سندھ کے اندر خاص طور پر کچھ بہتری میں بہتری سمجھتی ہوں میں دیکھتی ہوں میں بہتری دیکھتی ہوں کہ بہتری ہوگی اور دیکھیں جہاں دیکھیں سپریم کورٹ کی طرف سے ہمارے کورٹ کی طرف سے پرائیویٹ سکورز کو بھی بانڈ کیا گیا کہ جی وہ اتنی فی نہ کریں اتنی انکریز نہ کریں لیکن وہ ساری جو بدماشیاں تھی وہ تو اپر لیول کے سکورز کی تھی بلکل ایسا ہی ہے جو خدمت نہیں کر رہے تھے وہ تو بزنس کر رہے تھے اور جو خدمت کر رہے تھے سکورز کے اندر کاروباری چل رہا ہے میں ایک بتا ہوں کلرز دیکھی فیس الگ ہیں فلان دیکھ لے رہے ہیں اگر دیکھیں ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کلرز دیکھی اگر ہماری گورنمنٹ دیکھیں جس طرح گورنمنٹ میں فرننگز ہو رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کی ٹیچرز کو کچھ نہ کچھ جا رہا ہوتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو بزنس کر رہے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتا ہے کہ پانچ سو میں آٹھ سو میں ہزار میں تعلیم دی جا سکتی ہے پانچ سو میں بھی سکول پڑھا رہے ہیں دیکھیں پانچ سو میں بھی پڑھا رہے ہیں تو ایسے سکولز اب ہم کہیں کہ ایسے سکولز کو بند کر دیں بند کر دیں تو جو ایک ریڈی والا ہے جو ایک چھوٹی سی شاپ والا ہے ایک شاپ کی پڑھا ہے یا ایک پلمبر ہے یا ایک مزدور ریلیور پڑھا ہے بلکل ایسا ہی تو اس کا بچہ تو اس کا مطلب میٹرک بھی نہیں کر سکتا ایسا ہی پھر آپ کہیں کہ اس کے پاس تیس ہزار اس کے پاس بیس ہزار اس کے پاس پندرہ ہزار پانچ ہزار فی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کیا وہ انپڑھ رہے ہیں لیکن جس طرح آپ بات کر رہی ہیں نا مصرح صاحبہ کہ پانچ سو روپے اگر کسی سکول کی فیس ہے تو بلکل ایسا ہو سکتا ہے لیکن مکمل طور پر ایک پلمبر ایک ریڈی والا ایک مزدور کو پورا پورا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایک اچھے سکول میں پڑھا لیکن وہ تعلیم ان کو اچھے سکول میں پروائیڈ نہیں کی جا رہی ہے یہ علمیہ ہے کیوں نہیں ہو سکتا دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں ایک اگر پلمبر ہے ریفارمز کی بات کریے نا مصرح صاحبہ تو اس پر بھی تو ریفارمز آ سکتی ہیں نا بلکل آ سکتی ہیں کہ آپ ان کا کوٹہ رکھ دیں بلکل کوٹہ رکھ دیا جائے چاہے پرائیوٹ اسکول اور گورنمنٹ میں تو ہے ہی پری دیکھیں کوٹہ اور میں آپ بتا ہوں کہ اگر کہا گیا ہے مطلب گورنمنٹ سیکٹر سے ہے پرائیوٹ اسکول کو ٹین پرسن ہے تو اسکول ایسے بھی ہیں جو ٹینٹی پرسن ریلیف دے رہے ہیں ٹینٹی پرسن بھی ریلیف دے رہے ہیں مور دن ٹینٹی پرسن بھی دے سکتے ہیں اور دینی چاہیے لیکن میں سمجھتی ہوں ان کو مان کیا جائے ان کے پر تو چاہے گورنمنٹ بھی ہے تو اتنی سختی سے ہارٹ نہیں ڈالتی ہے اچھے سکولز ہیں دیکھیں اچھے سکولز ہیں تو ان کے پاس تو جانا ڈیو کی بیچارے کی اتنا ہوتی نہیں ہے کہ وہ گیٹ پر کھڑے ہو تو آدھے گھنٹہ تو گیٹ پر کھڑے رہیں گے وہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ان کا تعلق بزنس ہے وہ بزنس کر رہے ہیں وہ آپ کو ایڈوکیشن نہیں دے رہے تو بزنس مین اگر ہے وہ تو ان کے اوپر اسٹکنس کی جائے جس طرح بھی کوٹ نہیں کی تو ان کی چیخیں نکلیں لیکن ان چیخوں کی وجہ سے جو عام چھوٹے سکول ہیں وہ بھی متاثر ہوئے دیکھیں متاثر ہوئے دیکھیں اب جس کی سکول اب گے ہوں پیس رہا ہے تو گھن بھی پیسے گا تو وہ چیز ہو گئی نا اب جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی ساٹھ گرز پہ سکول ہے ٹھیک ہے جی میں ایگری کرتی ہوں بہت کم ہے جگہ لیکن دیکھیں وہ ایڈوکیشن دے رہا ہے تو اگر ساٹھ گرز کا یا سو گرز کا یا دو سو گرز پہ سکول کھول کے بیٹھا وایا تو وہ پیرنٹس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ پلیز آؤ پیرنٹس اس کی ایڈوکیشن سے کچھ نہ کچھ تو مطمئن ہوں گے تو بھیج رہے ہیں اگر اتنی مطمئن ہونے والی بات ہوتی تو پیرنٹس پھر اس سکول میں نہ بھیجیں دیکھیں گورنمنٹ کے سکول اچھی ہائی فائی بیللنگز ہوتی ہیں ایڈی چوٹی کا زول لگا کر بھی اگر کوئی متوسطت طبقے کا نوجوان یا متوسطت طبقے سے تعلق رکھنے والا باپ اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرا بھی دیتا ہے تو وہاں سے ایک اچھا سٹوڈنٹ یا ایک اچھا انسان بن کے بچہ نہیں نکلے گا ذہنی مریض بن کے اس کی ریزن بتا ہوں دیکھیں سپوز کہ میں مطبع پیسے والی کی بیٹی نہیں ہوں غریب کی بیٹی ہوں تو میرا والد پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار اپنا پیٹ کٹ کے سکول کے فی دے بھی دے گا لیکن جب وہ بچہ جو ہوگا وہ اور بھی بہت ساری ریکوائرمنٹس چاہے گا تو وہ بچہ جو ہے نا وہاں سائکو بن جائے گا تو بلکل ایسے ہی اگر پکنک پہ جانے کے لیے اسے دو ہزار چاہیے وہ کہاں سے لے گا اس سے کوئی سٹیج پروگرام کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی بچے نے فراک پہن نہیں ہے تو ایک جیسی پہن نہیں ہے بلکل اس کے لیے تین تین ہزار روپے دے وہ کہاں سے دے گا صحیح پلس یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی دیکھیں کینٹین میں بچے چیزیں لے رہے بلکل پھر ایک امیر کا بچہ ہزار پانچ سو جیر میں سے نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکل صحیح لیکن وہ غریب کا بچہ دس یا بیس روپے نکالتے ہوئے تو وہ اور سائیکلوچری پروبلمز اس کے ساتھ ہوں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز سے بچانے کے لیے اگر کہتے ہو گورنمنٹ کہتی ہے ساٹھ گز پہ دو سو گز پہ سو گز پہ سکول بند ہونے چاہیے یہ ہونے چاہیے تو پھر بند کریں لیکن اپنے گورنمنٹ سیکٹر کو بہتر کریں بلکل ایسے ہی اگر گورنمنٹ سیکٹر بہتر ہو جائے گا تو عوام پرائیویٹ کی جانب دیکھیں گی بھی نہیں دیکھیں میں منا ہوں محمدلی میں نے جب ایٹ ٹک پڑھا تو اس کے بعد مجھے نائن میں ایڈمیشن لینا تھا تو اس وقت کا بہترین اسکول بہترین اسکول پیرنٹس اس میں لائن لگ کر جو آنا فارم لیا کرتے تھے اور وہ کیا تھا گورنمنٹ اسکول تھا کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں تھا ٹھیک ہے میں نے جہاں کلاس ٹو تک میں نے پرائیویٹ اسکول سے ایڈوکیشن لی کوئی نامی گرامی اسکول تھا اس کے بعد جب والے صاحب کی پوسٹنگ ہوئی جہاں آئے تو مجھے ضرورت پڑھی کہ جی میں نے پڑھنا ہے تو گورنمنٹ اسکول بہت آلائے اسکول اور یقین کریں ہماری کلاس میں تقریباً سیونٹی بچیاں تھی یہ میرے سیکشن میں سیونٹی بچیاں تھی سیونٹی میں سے تین یا چار بچیاں ایسی تھی جن کے بی گریڈ تھے اچھا یہ دو بچیاں تھی مجھے ذہن میں نہیں اس وقت کافی ٹائم ہو گیا کہ جن کے سی تھے اے اے پلس یہ میں ایٹی سیونٹی بات کر رہی ہوں تو دیکھیں گورنمنٹ اسکول اچھے تھے تو اس وقت جب تھے تو اب کیوں نہیں اس وقت نکل کا رجحان نہیں تھا تو اب کیوں ہے تو یہ چیز میری اور آپ کی بھی سوچ ہے یہ نہیں ہم کہتے کہ سارا چاہ کام گورنمنٹ کرے گی یہ سب ہم نے مل کر کرنا ہے بلکل مل کر کرنا ہے لیکن اگر صحیح مانوں کے اندر بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ سماجی بہبوت کا دن کون سا ہے انڈیپینڈنس ڈے کون سا ہے قائد اعظم ڈے کون سا ہے نہ کہ یہ کہ فروٹ ڈے کون سا ہے کلرز ڈے کون سا ہے اس میں مستقبل کا کیا لینا دینا بچوں کے میں اس چیز کو آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کروں گی اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں کلر ڈے فروٹ ڈے یہ کسی بڑی کلاس کے نہیں ہوتے یہ مونٹی کی ہوتے ہیں مونٹی ہو گیا پری کے ہوتے ہیں پری لیول کے ہوتے ہیں دیکھیں اگر اس کو کلر ڈے ہے تو بچہ اگر سپوز میں ایک ایزمپل دے رہی ہوں آج مہنگو کا سیزن ہے اسے کہتے ہیں کہ جی یلو ڈے ہے وہ مہنگو لے جاتا ہے ایک بچہ ایک بچہ بنانا اگر لے گیا یا نہ لے گیا کوئی ایک تیچر ہی لے گیا تو بچوں پر انٹرسٹے جی ہمارا آج کیا ہے مہنگو ڈے ہے دیکھیں مہنگو ڈے ہے اس بچے نے کھیل کھیل میں لیکن یہ بھی دیکھیں والدین کی جے پیجازت دے رہی ہے میں ایک با بتاؤں میں اس چیز کو یہ نہیں کہتی کہ نہ دے پیرنٹس نہ لے دیکھیں یہ چیز سکول کر لے کہ کیا پانچ دس فروٹس نہیں لے سکتا ہے سکول لے سکتا ہے بلکل لے سکتا ہے لیکن یہاں پر کوئی سکول کا بس چلے تو وہ بولیں کہ آپ کا بچہ جو آٹا کھاتا ہے وہ بھی ہمارے سکول سے ہی لے کے جائے ہاں ایسا ہے لیکن وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر سختی کی جائے تو نہیں ہوگا لیکن حالات تو ایسا نہیں بتا رہا نہیں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو اگر وہ چیز آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک بچہ اپنی ذات کے لیے فروڑ لے کے جائے وہ ٹیچرز کے کسی کام کا نہیں ہے اپنی ذات کے لیے اور اس کی کوئی ٹیچرز ہے اس کی آیا اس کو کٹ کر کے دے رہی ہے وہ خود کھا رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہ ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے بلکل ماندھو مطلب وہ کھا رہا ہے بچہ اور میں بتاؤں آپ کو کہ اگر ہم بھی بچے تھے نا یا ہمارے بچے بھی ہیں تو جو چیز ٹیچر کہہ دیتی ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے صحیح چاہے میں ماں ہوں نا میں دس دفعہ کہتے ہی رہوں گی کہ بیٹے آپ نے یہ کھانا ہے یہ آپ نے پہلنا ہے تو جو ٹیچر نہیں میری ٹیچر نے یہ کہا تھا ماما آپ صحیح نہیں میری ٹیچر ٹھیک ہے تو ٹیچر سے تھوڑا سا جو لگاؤ ہوتا ہے جو محمد کا وہ ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے تو ٹیچر کے کہنے پر ایک بچہ میری بیٹی میانگو بلکل نہیں کھا دی ٹیچر نے ایک دن ان کے ہاں رکھ لیا فروڈے تو میں نے کہا کہ بیٹے آپ تو کھاتے نہیں آپ کیوں لے کے جا رہے ہو تو نہیں میری ٹیچر نے کہا تو جب میں گئی تو میری ٹیچر کہنے لے گی کہ آپ کی بیٹی نے تو پورا مہنگو کھایا میں نے کہا اس نے تو کبھی نہیں کھایا کیوں وجہ کیا ہے ٹیچر کی ایک محبت ایک لگاؤ ایک روحانی لگاؤ بلکل ہوتا ہے تو وہ چیز بھی ہے صحیح چلیں ویسے معاملات تو صحیح آ رہے ہیں درست سمت میں اگر جا رہے ہیں جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں تو بلکل دیکھیں چلیں مان لیتے ہیں لیکن یہاں پر اساتذہ کا بہیوئیر بھی کچھ اس طرح معینے رکھتا ہے کیونکہ پہلے دور کے اندر اساتذہ کو ہم اپنے والدائیں تسلیم کرتے تھے لیکن آج کل اساتذہ کی جانب سے سرکاری سکولز کے اندر کچھ ایسی فوٹیجز ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں کہ تشدد کیا جاتا ہے بچوں کے اوپر اس کے اوپر ایک باقاعدہ طور پر قانون موجود ہے لیکن سب سے زیادہ اس قانون کی دھجیاں سرکاری محکموں کے اندر ہی اڑھائی جاری ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں بچوں کو بلا وجہ فضول میں میں سمجھتی ہوں کہ تشدد کا نشانہ بنانے والا تو ٹیچر نہیں ہو سکتا بلکل ایسے نہیں ہو سکتا اس تاج کے نام پر دھبا قرار دیا جائے تو بلکل میں نے کہا نا کہ میں اس سے ٹیچر نہیں مانتی ہوں کہ جو اس طرح سا کرے اور کچھ دیکھیں آج کل وہی پیرنٹس ہوتے تھے جب ہم بڑھے ہوتے تو ہمارے پیرنٹس کہتے تھے ہڈیاں ہماری خال تمہاری چھیک ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ٹیچر اس پر تشدد کرے اس کا مقصد یہ تھا کہ پیرنٹس ٹیچر پر فلی ڈیپنڈ کر رہے تو اب جو ہے نا تھوڑا سا پیرنٹس کا بھی یہ ہے کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پیرنٹس آ کے اپنے بچوں کے سامنے ٹیچر کے سامنے ہائپر ہو جانا شروع ہو جائیں گے تو بچہ اس سے شے ملتی ہے بچے کو میں سمجھتی ہوں جو بچہ آج کا بچہ ہے وہ جو پیار سے پڑھتی ہے بہت شکریہ مسلط نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی بڑی پوزیٹیو گفتگو ہوئی اور آنے والے وقتوں میں امید کی جا سکتی ہے کہ واقعی جتنے ریفارمز جو ہیں وہ سرکاری سکولز کے لیے آ رہے ہیں اتنے ہی نیجی سکولز کے لیے بھی لائے جائیں نیجی سکولز کو لگام ڈالی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس تمام تر معاملے کے اندر بڑے وسی پیمانے پر کام ہوا اور نیجی سکولز کے حوالے سے جو ہیں وہ بہتری بھی آ رہی ہے اور سرکاری اگر سکولز کی بات کی جائے تو سب سے پوزیٹیو بات یہاں پر یہی ہے کہ سندھ کے وزیر تعلیم سردار شاہ صاحب نے اپنی ایک لوتی بیٹی کو بھی سرکاری سکول میں جو ہے وہ بھرتی کر آیا اور وہاں پر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے اگر کیا ہی ایسا ہو بہت اچھی بات کی مسرط نیازی صاحبہ نے کہ تمام پارلیمنٹیرینز چاہے ان کا تعلق سینٹ سے ہو سندھ اسمبلی سے ہو یا قومی اسمبلی سے ہو ان کو اس بات پر اس قانون کے تابع کیا جائے کہ یہ قانون پاس کرایا جائے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ صرف سرکاری سکولز میں پڑھیں گے اور وہیں تعلیم حاصل کریں گے کیا پتہ شاید اسی وجہ سے سرکاری سکولز کی حالتظار کو بہتر بنایا جائے سرکاری تعلیم کو بہتر بنایا جائے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیتی اجازت اللہ حافظ